موسیقی پیر 18 مارچ سال 2019 کی نیوز بلٹن میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں میں ہوں عقیم بلوچ اور آپ سن رہے ہیں ریڈیوز رمبش اردو ہم آج کی نشریات میں شامل کریں گے بلوچستان سمیت عالمی و علاقائی خبریں خبریں پیش کریں گے ہمارے ساتھی دوستین مراد بلوچ بلوچ لبریشن آرمی کے ترجمان جین بلوچ نے بولان پر پاکستانی فورسز پر حملے کی ذمہ داری قبول کرتے ہوئے کہا ہے کہ ان کے سرمچاروں نے پاکستانی فوج کے تین مختلف چیک پوسٹوں پر بھاری اور خودکار ہتیاروں سے حملہ کر کے چار اہلکاروں کو ہلاک اور متعدد کو زخمی کر دیا ہے ترجمانے کہا ہے کہ سرمچاروں نے فورسز کے چوکیوں پر یہ حملے بولان کے علاقے لاکی سورڈاگ اور دیزو اور تیسرے چیک پوسٹ پر حملہ کاہان کے علاقے کرمو وڈ میں کیا جین بلوچ نے مزید کہا ہے کہ بلوچ قومی آزادی کی جنگ محذب اقدار اور عالمی قوانین کے عین مطابق تسلسل کے ساتھ جاری اُساری ہے اور یہ جنگ صرف بلوچ قومی بقا اور آزادی کی جنگ ہی نہیں بلکہ پوری انسانیت کی امن اور بقا کی جنگ ہے بلوچ لیبریشن ٹائگرز کے ترجمان میران بلوچ نے میڈیا میں جاری کردے اپنے ایک بیان میں کہا ہے کہ کل صبح نصیر آباد کے علاقے ربی کینال کے مقام پر بلوچ لیبریشن ٹائگرز کے سرمچارون نے راول پنڈی سے کوئٹر جانے والی جعفر ایکسپریس پر ریموٹ کنٹرور بم سے حملہ کیا میران بلوچ نے کہا ہے کہ بی ایل ٹی کے سرمچارون نے ان بوگیوں کو نشانہ بنایا جس میں پاکستانی فوج کے احلکار سفر کر رہے تھے دھماکے کے نتیجے میں فوج کے چار احلکار ہلاک اور متعدد زخمی ہوئے ہیں اور دھماکے میں ٹرین کی پانچ بوگیاں اور ٹریک کا بھی ایک بڑا حصہ تباہ ہوا ہے کیچ میں دشت کے دو مختلف علاقوں میں پاکستانی فورسز نے آپریشن کرتے ہوئے چھے افراد کو گرفتار کر کے جبری طور پر لاپتہ کر دیا ہے فورسز کے ہاتھوں لاپتہ ہونے والے افراد کی شناخت فقیر محمد ولد خداداد تارک ولد شفی محمد رفیق ولد لالوخش رحیم بخش ولد لالوخش امیتان ولد رحیم بخش اور سلیم ولد عبد الرحیم کے ناموں سے ہوئی ہے دوسری طرف کل آوارن کے علاقے پیرہ اندر کریم بخش بازار میں پاکستانی فورسز نے ایک گھر پر چاپا مار کر ایک شخص کو حراست میں لے کر جبری طور پر گم کر دیا ہے فورسز کے ہاتھوں لاپتہ ہونے والے شخص کی شناخت شریف ولد فضل کے نام سے ہوئی ہے بلوچ رپبلکن پارٹی کے سربراہ نواب براہم دخ بکٹین سماجی رابطوں کے ویب سائٹ ٹویٹر پر سترہ مارچ دو ہزار پانچ کے حوالے سے جاری اپنے ایک پیغام میں کہا ہے کہ سترہ مارچ کا واقعہ پاکستانی آرمی کے جانب سے ڈیرہ بکٹی میں فوجی آپریشن کا بدترین خون ریزی تھا لیکن پھر بھی نواب اکبر خان بکٹی نے مسائل کے پر امن حل کے لیے حکومتی نمائندوں سے مذاکرات کیے لیکن انہیں دھوکہ دے کر شہید کیا گیا افغانستان کے خفیہ ایجنسی کے سابق ڈائریکٹر اور پریزیڈینشل پروٹیکشن سرویسز کے بانی رحمت اللہ نبیل نے سماجی رابطے کی ویب سائٹ ٹویٹر پر اپنے ایک ٹویٹر میں امران خان کو ٹیک کر کے پاکستان کو حدف تنقید بناتے ہوئے کہا ہے کہ افغانستان میں اپنی حکومت بٹھانے کے بارے میں امران خان کی طرف سے جو کہا گیا تھا یہ کوئی نئی بات نہیں ہے یہ ان کی دیرینہ خواہش کو ظاہر کرتا ہے انہوں نے پاکستانی وزیراعظم امران خان کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ وہ دن گزر گئے کہ جب جی ایچ کیو اپنی حکومت ہم پر مسلط کیا کرتا تھا اب وقت آ گیا ہے کہ افغان متحد ہوں اور ہم ایک آزاد اور برادرانہ ملک بلوچستان بنانے میں مدد کریں وائز فار بلوچ میسنگ پرسنس کی جانب سے لاپتہ افراد کی بازیابی کے لیے لگائی گئی بھوک ارتالی کیمپ کو 3528 دن مکمل ہو گئے ہیں لاپتہ افراد کی کیمپ میں اظہاری یک جہتی کے لیے آئے ہوئے وفت سے وائز فار بلوچ میسنگ پرسنس کے وائز چیئرمن ماما قدیر بلوچ نے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ ریاستی ادارے بلوچستان میں اپنی ناکامی دے کر جارہیت میں مزید تیزی لا چکے ہیں اور بلوچ نوجوانوں کی قربانیوں اور پر امن جد و جہد نے اقوام متحدہ کو بلوچستان کی طرف مبزول کر دیا ہے پاکستان نے خوف میں آ کر اپنے ذر خرید اور سرکار سپاہیوں کے ذریعے بلوچستان میں فوجی آپریشنوں اور جارہیت کو مزید تیز کر دیا ہے اور بلوچوں کو ٹارچر سیلو میں تشدد کر کے اجتماعی قبروں میں دفنایا جا رہا ہے تین مہینے میں درجنوں لوگوں کو لا پتہ کرنا اور درجنوں لاشوں کا ملنا یہ بتا رہا ہے کہ پاکستان اقوام متحدہ کے کسی بھی بات کو اہمیت نہیں دیتا نہ خود ہی اپنے آپ کو اس بات کا پابند سمجھتا ہے کراچی سے پاکستانی فورسز اور خفیہ اداروں کی ہاتھوں پندرہ اکتوبر دو ہزار پندرہ کو لا پتہ ہونے والے بی اے سو آزاد کے مرکزی رہنما سنا اللہ عرف عزت کراچی سے بازیاب ہو کر اپنے گھر پہنچ گیا ہے عزت بلوچ کو رفیق بلوچ حسام بلوچ اور نصیر بلوچ کے ہمرا گرفتار کر کے لا پتہ کیا گیا تھا حسام بلوچ اور نصیر بلوچ بھی بازیاب ہو گئے ہیں تاہم رفیق بلوچ ابھی تک لا پتہ ہے جبکہ ایک سال چار ماہ قبل فورسز اور خفیہ اداروں کی ہاتھوں لا پتہ ہونے والا سرفراز عرف قپو منگل جو ساکران بند مراد خان حب چوکی کا رہائشی ہے وہ بھی بازیاب ہو گیا ہے دوسری طرف کوئٹہ کے علاقے کلی شیخ حسینی سے گزشتہ آٹھ مہینے سے لا پتہ شبیر احمد منگل وحید احمد بنگلزئی اور شوئب منگل بھی بازیاب ہو کر اپنے گھروں کو پہنچ گئے ہیں جبکہ چوبیس مئی دوہزار پندرہ کو سبزل روڈ حاجی روستم چوک ترخے کوئٹہ سے جبری طور پر لا پتہ کیے گئے زفر بلوچ بھی بازیاب ہوئے ہیں چھبیس فروری دوہزار انیس کو گوادر سے پاکستانی فورسز کے ہاتھوں لا پتہ ہونے والا پرویز ولد رسول بخش بھی بازیاب ہوا ہے جو مند گوبرد کا رہائشی ہے گوادر کے علاقے یکدار چوک میں قائم پولیس تھانے میں بند قیدیوں نے مل کر جیل کو تھوڑ کر پولیس انتظامیہ کے ساتھ ہاتھ پائی کی ہے اور وہاں سے فرار ہونے میں کامیاب ہو گئے ہیں بعد ازاں پولیس نے ان کی تلاش کا کام شروع کر دیا ہے جن میں سے دو کو گرفتار کر لیا گیا ہے جبکہ دیگر آٹھ کے گرفتاری کے لیے چھاپے مارے جا رہے ہیں مستنگ کے علاقے پشکرم جنگل سے پچپن سالہ رکھیا ولدے چھٹا خان سکنہ علابت سبی کی لاش برامد ہوئی ہے لاش کو سوال اسپتال مستنگ منتقل کر دیا گیا ہے تاہم ہلاکت کے محرکات تاحال معلوم نہیں ہو سکے ہیں ڈیرہ اللہ یار میں قیدی شاخ کے مقام پر ٹرک اور موٹر سائیکل کے درمیان تصادم کے نتیجے میں ایک خاتون جان بھگ جبکہ ایک اور شخص زخمی ہوا ہے گندہ ویسے سبی جانے والی ویگن بختیار آباد کے قریب ٹائر برست ہونے کی وجہ سے الٹ گئی ہے جس کی وجہ سے متعدد افراز زخمی ہوئے ہیں شال کے نزدیک کچھلاک میں تیز رفتاری کے باعث دو گاڑیوں میں تصادم ہوا ہے جس کے نتیجے میں دو خواتین سمیت تین افراز زخمی ہوئے ہیں پاکستان کے دار الحکومت اسلام آباد سے پانچ روز قبل لا پتہ ہونے والے دو احمدی ڈاکٹروں کو قتل کر دیا گیا ہے اغوا کیے گئے دو احمدی ڈاکٹر داکٹر افتخار احمد اور ڈاکٹر عزیز احمد طائر کو قتل کر کے ان کی لاشیں فتح جنگ کے قریب سمال ڈیم میں پھینک دی گئی ہے خائبر فختوں خواہ کے قبائلی علاقے محمد ایجنسی کے تحصیل بازعی کے علاقے میں بارودی سروں کا دھماکہ ہوا ہے دھماکہ پاکستانی فوج کی گاڑی پر ہوا ہے جس میں تین احلکر سوار تھے جبکہ ہفتے کے دن بھی مذکور تحصیل میں ایک فوجی کیمپ میں جو شمشی کیمپ کے نام سے جانا جاتا ہے کہ قریب پاکستانی آرمی کی گاڑی پر ایک زوردار دھماکہ ہوا تھا اس دھماکے میں چھ احلکر حلاق و زخمی ہوئے تھے ان دونوں واقعات کی ذمہ داری شدت پسند تنظیم حضب الاحرار نے قبول کی ہے دوسری طرف خائبر فختوں خواہ کے علاقے مردان سے ایک لڑکی کی ہاتھ بندی ہوئی لاش ملی ہے پولیس کے مطابق لڑکی کو غیرت کے نام پر بجلی کے تار سے پھانسی دے کر قتل کیا گیا ہے بھارتی وزیراعظم نریندر موڈی کے اہم دوست اور ریاست گوہ کے وزیر آلہ اس سابق بھارتی وزیر دفاع منوہر پارکر کینسر کے سبب انتقال کر گئے ہیں بھارتی جنتزہ پارٹی سے تعلق رکھنے والے منوہر پارکر تین بار گوہ کے وزیر آلہ رہے تھے اور نریندر موڈی کے سرکار میں دو ہزار چودہ سے دو ہزار سترہ تک بھارت کے وزیر دفاع بھی رہے ہیں ہالینڈ کے شہر یوٹریکٹ میں ایک نامعلوم شخص نے ٹرام اور دیگر کئی مقامات پر فائرنگ کی ہے جس سے کم از کم ایک شخص ہلاک اور متعدد زخمی ہو گئے ہیں پولیس نے کہا ہے کہ حملہ آور ایک سے زیادہ بھی ہو سکتے ہیں جنہیں پولیس ڈھونڈنے کی کوشش کر رہی ہے اطلاعات کے مطابق حملہ آور کار کے ذریعے جائے وقو سے فرار ہونے میں کامیاب ہو گئے ہیں یوٹریکٹ میں تمام ٹرام سرویسز کو معتل کر دیا گیا ہے اور سکولوں سے کہا گیا ہے کہ وہ اپنے ذروازے بند رکھیں ہالینڈ کے انصداد دہشتگردی پولیس نے کہا ہے کہ بظاہر یہ واقعہ دہشتگردی کا لگتا ہے نیوزی لینڈ میں جمعہ کے روز کرائیسٹ چرچ شہر کے دو مساجد میں فائرنگ کر کے پچاس نمازیوں کو قتل کر دینے والے آسٹریلی شہری برینٹن ٹیرنٹ کے وکیل ریچارڈ پیٹرز نے نیوزی لینڈ کے ایک اخبار دی نیوزی لینڈ ہیرارڈ سے گفتگو کرتے ہوئے کہا ہے کہ ٹیرنٹ کو قتل اور دیگر ارضامات آیت کیے جانے کے سلسلے میں ہفتے کے روز کرائیسٹ چرکی عدالت میں پیش کی گئی ہے اور سماعت کے بعد ٹیرنٹ نے اپنے وکیل سے کہا ہے کہ آج کے بعد وہ اس کی نمائندگی نہ کرے اور مستقبل میں وہ خود اپنا دفاع کرے گا آسٹریلی مجرم کو پانچ اپریل کو اگلی سماعت پر پیش کیا جائے گا بہیرہ روم میں اس پر جانے والی تارکین وطن کی کشتی ڈوب گئی ہے جس کے نتیجے میں پینتالیس تارکین وطن ڈوب کر جام بحق ہو گئے ہیں جبکہ اکیس کو زندہ بچا لیا گیا ہے ڈوبنے والی کشتی میں چھاست افراد سوار تھے مالی کے فوجی قیم پر شدت پسندوں کے حملے میں آٹھ فوجی اہلکار علاق اور متعدد زخمی ہو گئے ہیں فوجی ذرائع کے مطابق صبح صویرے ہونے والا یہ حملہ جہادی اناثر کی جانب سے کیا گیا ہے دفاعی افواج نے مضاہمت بھی کی ہے تاہم اس کے باوجود بھی نقصان ہوا ہے فلسطین کے مقبوض غرب اردن میں ایریل نامی یہودی بستی میں فلسطینی نوجوانوں کی فائرنگ اور چھرا گھومپنے کے دو الگ الگ واقعات میں ایک اسرائیلی سمیت دو اسرائیلی فوجی حلاق ہو گئے ہیں حملے میں چار اسرائیلی شہری بھی زخمی ہوئے ہیں اسرائیلی فوج کے مطابق اتوار کے روز دو فلسطینیوں نے الگ الگ حملے کیے ہیں جن کے بعد وہ فرار ہو گئے ہیں اسرائیلی فوج حملہ آور فلسطینی نوجوانوں کی تلاش میں ہے انڈو نیشیا کے صوبہ پاپوہ میں سیلاب کے نتیجے میں پچاس افراد حلاق ہو گئے ہیں انڈو نیشیا کے موقع معافات کے ترجمہ نے جاری کردہ بیان میں کہا ہے کہ صوبہ پاپوہ کے دار الحکومت جایا پورا میں کل سے جاری شدید بارشوں کے نتیجے میں آنے والے سیلاب میں پچاس افراد کی جان چلی گئی ہے آج کی نشریات میں شامل تھا اتنا ہی کچھ کل تک کے لیے اجازت دیجئے